موسیقی الحمدللہ الحمدللہ و کفار والصلاة والسلام وعلى عباده الذین اصطفا خسوسا على سيد الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آله و أصحابه الأطقیاء اما بعد فاعوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوت اذن اللہ اللہ علیہ وسلم رجال لا تلہیهم تجارة ولا بيع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاءِ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لیجزیهم اللہ احسن ما عمیلوه وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَغْلِهِ وَاللہُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ فِي بُيُوتٍ اَزِنَ اللَّهِ ان گھروں کے متعلق اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان تُرْفَعَ ان کے بُلند کرنے کا وَيُزْقَرَ فِي حَسْمُهُ وَيُزْقَرَ فِي حَسْمُهُ وَيُزْقَرَ فِي حَسْمُهُ اور ان گھروں میں اسی کا نام ذکر کیا جائے يُسَبِّحُ لَهُ فِي حَسْمُهُ بِالْغُدُوِّ وَالْعَاصَالِ اور ان گھروں میں صبح اور شامسی کے نام کی وہ تسبیح کرتے ہیں رجال لا تلہیم تجارت وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهُ وہ ایسے مرد ہیں کوئی تجارت نے غافل نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے وَعِقَامِ سَلَاةِ وَعِتَاءِ اور نماز کے قائم کرنے سے اور الزکاة کے عدا کرنے سے يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْعَبْسَالِ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے اس دن میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوهُ اس لیے کہ اللہ تعالی ان کو جو انہوں نے عمل کیے بہترین بدلہ دے وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اُمِ اِزْعَفَ فَرْمَا دے زیادہ کر دے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور اللہ تعالی رزق دیتے ہیں جس کو بچعت ہیں بے حساب سبحان ربکا رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين قل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ بَنَا لِللہِ مَسْجِدًا مَنْ بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا مَنْ فِي الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نبی علیہ السَّلَاةُ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے مسجد بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے اللہم صلح علی محمد و علی آل محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم بارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قابلِ صد احترام و اکرام میرے بزرگو بھائیو عزیزو دوستو اور نوجوانو قرآنِ مجید اللہ تعالی کی بابرکت متحر اور عرفہ منزہ کلام سے اٹھارویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر چھتیس سنتیس اور اٹھتیس تینوں آیات تلاوت کی ہیں اور ان تینوں آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کو آسان سے الفاظ میں سنا دیا ہے جمعوں میں مسلسل قرآنِ مجید کی اس صورت سورہِ نور کا بیان چل رہا ہے ایک ایک آیت کر کے اس صورت کو جمعوں میں بیان کیا جا رہا ہے یہ محض اللہ کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کی توفیق ہے وہ ہم جیسے ناکارہ اور ناچیز بندے سے اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے اور ہم جیسے ناچیز بندے سے قرآنِ مجید اپنی کلام کی وضاحت و توضیح اور تشریح آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے آپ کے دلوں میں اتار رہا ہے یہ محض اس کا فضل اور محض اس کی رحمت ہے اور یقیناً یہی بات ہے قرآن ایسی پرتاثیر کلام ہے انسان تو انسان اگر جنات بھی یہ کلام سن لیں تو وہ بھی اس کلام پر آجز ہو جاتے ہیں ان کی مجال نہیں ان کی جرت نہیں اس کلام کے سامنے وہ کوئی دم بھی مار سکے اللہ تعالی نے اس کلام کو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے مسلمانوں پر پوری دنیا میں جو زلط مسلط ہیں جو رسوائیاں مسلط ہیں مسلمان جو مارے کھا رہے ہیں دنیا کے ہر خطے اور کونے میں اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اس دستور اور اس اپنے آئین سے مو موڑ چکے ہیں جو رب نے انہیں دیا تھا اور مسلمانوں نے اپنے بنائے ہوئے آئین کو قرآن کی جگہ دے دی ہے اور یاد رکھئے بندوں کے بنائے ہوئے قوانین ان میں سکم ان میں غلطی رہتی ہے رب کے بنائے ہوئے قانون میں غلطی نہیں ہوتی اور رب نے یہ قانون قرآن کی صورت میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے بھیج دیا ہے اور اسے ہدایت بنا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا صحابہ کو یہ بات سمجھا رہے تھے قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا مسلمان ہر جگہ مار کھائیں گے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا وہ تعداد میں کم ہوں گے گنتی میں کم ہوں گے جس کی وجہ سے وہ مارے کھائیں گے فرمایا نہیں تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور کفر ان پر اس طرح ٹوٹے گا جیسے کھانے کے اوپر لوگ ٹوٹتے ہیں ایسے کفر ان پر ٹوٹے گا فرمایا یہ کیسے ہو جائے گا تعداد زیادہ ہو ہوں بھی مسلمان اور کفر کے سامنے مغلوب ہو جائیں یہ کیسے ہو جائے گا فرمایا ان میں ایک بیماری آئے گی اس بیماری کو آپ نے نام دیا ہے وہن واؤ ہا نون وہن صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مل وہنو یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی ذرا وہن ہمیں سمجھا دیجئے آپ نے فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت وہن کی تشریح آپ نے فرما دی حب الدنیا اس وقت مسلمان دنیا سے محبت کریں گے سونا چاندی جیدادیں مالیں زمین دولتیں پلات یہ چیزیں ان سے محبت ہوگی لوگوں کی وقراہیت الموت موت انہیں اچھی نہیں لگے گی مطلب کیا کہ میری راہ میں جہاد کرنا کتال کرنا انہیں یہ اچھا نہیں لگے گا انہیں کوٹھیاں بنانے انہیں جائدادیں اکٹھی کرنے انہیں سونے چاندی اکٹھے کرنے وہ اچھے لگیں گے یہی وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم اور ظلط و رسوائی کا شکار ہوں گے اگر ہم اس پہ اس حدیث پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھاتی ہے جدر بھی دیکھ لو مصر عراق اردن شام فلسطین پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جدر جدر نظر مارو سعودیہ تک حال دیکھ لو کون سی بیماری آئی ہوئی ہے حب الدنیا کیا علماء کیا صلحاء کیا عدقیاء کیا پیر کیا درویش کیا عوام کیا سب اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ جائے مال کہاں سے آ جائے دنیا کہاں سے سمیٹ لیں اور دنیا سمیٹنے لگے ہیں جب بندہ ظاہر بات ہے دنیا سمیٹنے لگتا ہے تو موت سے اسے کیا ہو جاتی ہے نفرت ہوتی ہے موت نہیں پھر اچھی لگتی اللہ اللہ قرآن قرآن جو حقائق بیان کرتا ہے بعض اوقات وہ عقلوں میں نہیں آتے بندے کی عقل ناقص ہے قرآن تو ناقص نہیں ہے قرآن تو کامل ہے عقل ناقص ہے بعض اوقات وہ چیز نہیں آتی بندہ کہتا ہے یہ کیسے ہو جائے گا جیسے پروردگار نے بیان کیا قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا بھائی نے بھائی کو دیکھا ہے میدان حشر میں لیکن وہ دیکھ کے بھاگ گیا ہے نکل جائے گا و امی ہی و ابی اپنی ماں کو دیکھ کے تب بھی بھاگ جائے گا و ابی اپنے باپ کو دیکھے گا تب بھی دوڑ جائے گا و صاحبت ہی و بنی اپنی بیوی کو دیکھے گا تب بھی دوڑ جائے گا و بنی اور اپنی اولاد کو بھی دیکھے گا تب بھی بھاگ جائے گا یہی تو انسان کے رشتے ہیں بھائی ان کے لئے لڑائیاں کرتا ہے بندہ جائز و نجائز کرتا ہے ماں باپ کے لئے کرتا ہے بیوی اور اولاد کے لئے کرتا ہے پر قیامت کے دن جب ان کے سامنے یہ آئیں گے تو یہ بندہ فوراً کھسک جائے گا کاش کہ میرا مجھ سے یہ نہ پوچھے اور میرا ان سے سامنا ہو اب یہ بات ظاہراً عقل میں پڑتی نہیں ہے ماں باپ پہ تو بندہ جان قربان کر دیتا ہے ماں باپ کے لئے تو بندہ ٹکر لے لیتا ہے لوگوں سے بھائیوں کے لئے ٹکر لے لیتا ہے بندہ بھائی تو بازو ہوتے ہیں بھائیوں کے لئے تو بندہ پھر بندوق اٹھانی وہ بھی اٹھاتا ہے جائز کرنا تب بھی کرتا ہے نجائز کرنا تب بھی کر دیتا ہے یہ بھائی ہیں میرے میں کیا کروں جب سارے رشتے دور ہو جائیں بیوی اور بچوں کا رشتہ تو دور نہیں نہ ہوتا اس کے لئے تو بندہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے لئے تو بندہ بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی بیوی کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے پر قیامت کے دن رب یہ کر دے گا منظر یوں بن جائے گا کہ یہی آدمی ان سب رشتوں کو دیکھے گا اور دوڑے گا بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا نکلے گا میں نکلوں کسی طریقے سے ان کے حتے نہ میں چڑھوں تو رب نے یہ منظر دنیا میں دکھا دیا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں وہ بندے کے سامنے آتی ہیں بندے کو سمجھ آتی ہے واقعی یہ تو تھوڑا منظر ہے جو وہ منظر ہوگا وہ پتہ نہیں کیا ہوگی یہ اب وائرس جو آیا ہوئے ہے جس کی تشریر کی جا رہی ہے ہے تھوڑا پر بنا کے اس کے زیادہ کیا جا رہے ہیں کرونا پڑ گیا ہے سب کو یاد رکھو بیماری کوئی بھی آئے وبا کوئی بھی آئے مومن کے لئے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور اگر وبا میں وہ فوت ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے کتنے صحابہ کی وفات ہوئی ہے تعون کی بیماری میں جب تعون کی بیماری آئی اب یہ تو نہیں کہ وہ گناہ گار ہو گئے وہ وبا آئی ہے اس وبا میں چلے گئے اب وہ موت شہادت کی موت ہے لیکن یاد رکھنا کافروں کے لئے بیماری اور وبا اللہ کا کیا ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے اب وہ ہم سب بھاگتے تھے کاش کہ ہمیں امریکہ کا ویزا مل جائے کاش کہ ہمیں انگلینڈ کی نیشنلٹی مل جائے کاش کہ ہمیں کینیڈا اور یورپ کے کچھ نہ کچھ مل جائے اب ان کے حالات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان ہی اچھا جب ان کے لاکڈاؤن دیکھتے ہیں ان کے معاملات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مل کو یہی اچھا یہی ٹھیک اپنا وطن تو ہے نا اپنی مٹی تو ہے نا اب جہاں دنیا پیش کرتی تھی کہ ان کی صحت کے سلسلے بہت عالی شان ہیں ان کے ڈاکٹر ان کے ہسپتال جیڑا لوگوں کا تصور ایک بنا ہوا تھا کہ جیڑا پاکستان تو کیا وہاں موت نہیں آتی اب دیکھ لو نا وہاں موت لاکھوں کی دداد میں ہو رہی ہے ہسپتال موجود ہیں دنیا کی پڑی ہوئی ساری چیزیں ڈگری پڑے ہوئے لوگ ڈاکٹر ہر فن کے شعبے کے بندے وہاں موجود ہیں بچا سکیں نہیں بچا سکیں اس لیے اس کو درست کیجئے رب سے دعا کیجئے پروردگار کسی ایسی بیماری میں نہ ڈالنا جس سے میں آجز ہو جاؤں جس سے میں مجبور ہو جاؤں جس سے میرے مولا میں لوگوں کے سامنے لاچار ہو جاؤں یہ رب سے دعا کرو وہ سننے والا وہ ضرور قبول کرے گا اگر وہ موت دے دے سجدے کی حالت میں دے دے اس سے بڑا اور کیا ہے اگر وہ دین کی رحم توحید کی خاطر موت دے دے اس سے بڑی کوئی بات ہے اگر وہ نماز کی حالت میں موت دے دے قیام کی حالت میں موت دے دے اس کے بڑی کوئی بات ہے او بھائی ہر چیز تو اسی کے کنٹرول میں ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تم اس سے خیر مانگو تم مانگ رہے ہو کہ ہمیں امریکہ پہنچا دے ہمیں برطانیہ پہنچا دے ہمیں فلانی جگہ پہنچا دے وہاں جی یہ جو ہیلتھ کے معاملات ہیں وہ بہت انچے ہیں بندہ وہاں بچ جاتا وہاں بڑا علاج ہوتا رب کہتا لو بھئی علاج کرالو وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی یہ بھی بات سمجھئے گا انہیں تو چھوڑیے ان کا تو جو حال ہے ہم مسلمانوں کے سامنے یہ چیز آ چکی ہے گھر کے اندر اگر کسی کو اس کو نام انہوں نے دیا ہوئے کرونے کا نام دیا ہے یہ آ جائے تو حالت پھر کیا ہوتی ہے غریب غرابات ایک اندے نے چھاڑکتے نہیں جا سکتے اندہ ساتھ دے یہ خدمت خاطر کری ویکھی جائے جو ہویا جی نا دے کل پیسہ دولت جائے دادہ نے اوکی کر دے آن مرن دے انہوں نے پیچھ اسی تر ہی نہ مر سکتے مجھے کتنے ایسے بندے موجود ہیں جو سکی اولاد کو چھوڑ کے بھاگ گئے اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے اب جنہ کرونا ہو گئے اب ان کے پیچھے ہم تو نہیں نہ مر سکتے ٹھیک ہے یہ اپنی گزارے ہم اپنی گزارے یہ تو معمولی سی افرہ تفریہ جو تم نے دیکھی ابھی لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تو کئی ڈیکلیر ہو جائے نا یہ کرونا ہے لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگانے کو تیار حالانکہ جب بندے پہ موت آگئی تو ہر چیز ختم ہو گئی اس کی لیکن فلسفہ ہم نے لیا ہے مغرب کا کہ نہیں نہیں ہاتھ نہیں لگانا پڑ جائے گا کرونا اب اس کو عیسائی آگئے عیسائی وں نے رسیاں ڈال کے تبوت میں ڈال کے اور ڈال آگئے نہ جنازہ نہ تدفین نہ کوئی اور چیز نہ کوئی نہلانہ نہ کوئی اسلامی طریقہ یہ ہے دنیا میں افرہ تفری اور اس کے نتائج تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مال اندر آیا ہے مال کی محبت آئی ہے تو بندے رشتوں کو کیا کر چکے ہوئے ہیں دور بھول چکے ہوئے ہیں یہی ہوگا مسلمانوں کا حال قرب قیامت اور ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر موت انہیں اچھی نہیں لگتی کتال انہیں اچھا نہیں لگتا جہاد فی سبیل اللہ انہیں اچھا نہیں لگتا انہیں دنیا کے مال سمیٹنے اکٹھا کرنا وہ انہیں پسند ہوتا ہے اس لیے فرمایا اس وقت مسلمانوں پہ یوں دنیا کفر ٹوٹے گی اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی سمجھائی ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقوام ویزع بہی آخرین اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے قوم کو عزت دیتے ہیں بلندیاں دیتے ہیں مقام دیتے ہیں دنیا انہیں دیکھتی ہے اور رشت کرتی ہے یاد کرو صحابہ کا دور یاد کرو میرے نبی کا دور اس قرآن کے اوپر اس قرآن سے وہ لوگوں کو رہ بتلا رہے ہیں قرآن کے اوپر جمع ہوئے ہیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں نام بجتا ہے کیسر و کسرہ کی سلطنت میں عمر کا ان پہ لرزہ تاری لرزہ تاری ہو جاتا ہے سیدھے سادھے مسلمان تھے نا وہ لیکن قرآن پہ عمل کرتے تھے انہوں نے اپنا آئین اور دستور قرآن کو بنایا تھا اسی لیے علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں گر تم خواہی مسلم آزی ستن گر تم خواہی مسلمان زی ستن نیست ممکن جز ب قرآن زی ستن فارسی میں کہہ رہے ہیں علامہ اقبال گر تم خواہی مسلم آزی ستن اگر تو چاہتا ہے تو مسلمان بن کے زندگی گزارے تو جہاں جائے تیری پہچان ہو کہ مسلم آ رہے مسلمان آ رہے تو پھر یہی حل ہے نیست ممکن جز ب قرآن عزی ستن پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کے بغیر تو مسلمان بن جائے پھر یہ ممکن ہی نہیں یہ شاعر مشرق اللہ ما اقبال حکیم الامت یہ پیغام دے رہا ہے قوم کو میسج دے رہا ہے قرآن کے بغیر تم کبھی بھی مسلمان نئی حقیقی معنوں میں بن سکتے یہ قرآن دستور ہے آئین ہے اور پھر یہی بات تو کہہ رہے ہیں زیر گردوں سر تمکین تو چیست آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تو زندگی گزار نہ چاہتا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے قرآن کو اپنا آئین بنا لے زیر گردوں سر تمکین تو چیست آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است قدیم اللہ میں اکبال نے کیسی عجیب بات کہہ دی ہے قرآن یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیری زندگی کا راز کیا ہے آن کتاب زندہ کیا لفظ بولے آن کتاب اللہ اللہ کیسا کلب تھا اس بندے کا کیسا لفظ اس نے جوڑا آن کتاب زندہ او قرآن مجیز زندہ یہ تم سے کلام گرتا ہے بولتا ہے تمہیں کہتا ہے ذالک الكتاب لا ریب فی یہ کتاب زندہ ہے آن کتاب زندہ قرآن حکیم وہ زندہ کتاب کون سی ہے وہ قرآن مجید ہے حکمت اولا یزالست قدیم اس میں وہ دنائی کی باتیں وہ حکمت کی باتیں وہ عبدی وہ ہمیشہ رہنے والی باتیں ہیں یہ قرآن مجید ہے اللہ میں اکبال نے بھی تمہیں سمجھایا قرآن کے بغیر تمہاری زندگی نہیں اور میرے مرشد نے تو کہہ دیا اللہ عزتیں دیتا ہے کس کتاب کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے وَيَزَعُوا بِهِ آخرین دوسرا پہلو بھی ذرا دیکھ لو اللہ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے کس وجہ سے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے جب وہ قرآن چھوڑ دیتے ہیں وہ موزز تھے زمانے میں وہ موزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر چھوڑتا نہیں علامہ اقبال ہے وہ موزز تھے زمانے میں انہوں نے مقام پائے رتبے پائے عزتیں پائے دنیا ان کا نام لیتی ہے آج بھی اصحاب رسول کا نام لیتی ہے ابو بکر عمر عثمان علی طلح زبیر عبد الرحمن اور سعد ان کے نام دنیا لیتی ہے کیوں اس لیے وہ حقیقی معنوں میں مسلمان تھے ہم خار ہوئے زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں کس اس وجہ سے تارک قرآن ہو کر قرآن کو ہم نے کیا گر دیا ہوئے چھوڑ دیا قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے اب قرآن کو ہم نے صرف اس لیے رکھا ہے دم درود مرد بکشوانے بس اس قام چوٹیاں قسمہ چکڑیاں تے دالتاں دے وچ سیرتے قرآن رکھ دینا تے مردیاں وستے رہ گئے قرآن کینا وستے مردیاں وستے زندیاں وستے یہ جو چکر چلا لیا نا قوم نے تیجے ساتھ چالیس میں کولت برسیاں تھے پڑ پڑ قرآن اب وہ چلا گیا ہے اب وہ جانے رب جانے تم اپنا حساب کتاب کرو تمہیں رب نے سانس دیئے ہوئے مولد دی ہوئی تو انہیں دینے لگے آٹھ قرآن ملک کر دیو ملت کر دیو توفہ دیو وی قرآن سٹو چالی قرآن ایک دراما لگے قرآن میں دیئے پانچ پانچ چھے دس دس دی قرآن دیو پانچ سو دی لیا پانچ سو پی این قرآن سو دے ہر بندہ میاں تو انہوں توکھا ہی دے گا پھر فراد ہی لائے گا قرآن تو انہوں گل سمجھان دے جمعے پچھلے جمعے بھی آپ نے سنا کہ اللہ زمین آسمان کی کیا ہے رون کہنا روشنی نور السماوات والارض اور مومن کی مثال دی ہے کہ اس نور سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں فرمایا مومن کا سینہ اور اس سینے کے اندر دل اور وہ دل اس طرح صاف شفاف ہے جیسے شیشے کی کندیل ہوتی اور جو ہی پھر اسے تیل ملتا ہے وہ چراغ روشن ہوتا ہے جو ہی اسے ہدایت ملتی ہے قرآن کی روشنی ملتی ہے بصیرت ملتی ہے تو وہ اس طرح روشن ہو جاتا ہے اب کوئی بندہ وہاں اندھیرہ نہیں کر سکتا وہاں کوئی غلط چبات اسے نہیں بتا سکتا توحید سے اسے ہٹا نہیں سکتا اور سنت سے اسے موڑ نہیں سکتا کیونکہ وہاں اللہ نے ہدایت کا چرا کیا کر دیا ہے روشن کر دیا اور مومن کے اندر تو اللہ نے قدرتی طور پہ یہ چیز اس کے دل میں رکھی ہوتی ہے ہاں جب قرآن کی روشنی اسے ملتی ہے دلائل اسے ملتے ہیں وہ سنتا ہے اپنے رب کی تخلیق اور قدرت کے نمونے اور رب کے متعلق قرآن سنتا ہے تو پھر حال یوں بن جاتا ہے نور پہلے بھی اندر روشنی موجود ہے بصیرت موجود ہے کھوٹے کھرے کی تمیز کر سکتا ہے حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے لیکن جب قرآن سنتا ہے تو پھر روشنی کے اوپر روشنی ہو جاتی ہے پھر ایسے روشنی ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے پہلے بھی مجھے یہ یقین تو تھا کہ یہ حق اور سچ ہے پر اب تو میں نے قرآن سن لیا ہوا ہے اب تو میں نے نبی کا فرمان سن لیا ہوا ہے اب میاں میں دھوکے میں نہیں آتا فراد میں نہیں آتا اور فرمایا یہ روشنی ایسی روشنی ہے یہ پیسوں سے نہیں ملتی یہ دولت سے نہیں ملتی یہ لمبے قدوں سے نہیں ملتی یہ خوبصورت چہروں سے نہیں ملتی یہ پیر کی اولاد ہونا مولوی زیادہ ہونا یا کسی اور کی بڑے کی اولاد ہونے سے یہ حداج تیں یہ روشنی دیتا ہوں میں جس کو میں چاہتا ہوں اسے میں کیا اگر دیتا ہوں یہ روشنی دے دیتا ہوں میں وہاں یہ نہیں دیکھتا یہ نبی زادہ ہے یا غیر نبی زادہ نو کا بیٹا ہے نبی زادہ نہیں میں نے روشنی دی اسے طلب ہی نہیں تھی میں نے روشنی نہیں تھی نو کی بیوی اسے طلب ہی نہیں تھی اس روشنی کی میں نے دی نہیں لوت علیہ السلام کی بیوی اسے روشنی کی طلب ہی نہیں تھی میں نے دی نہیں نبی کے چچا ابو طالب اور نبی کے چچا ابو لہم روشنی کی وہ طلب تھی نہیں میں نے نہیں تھی دینے پہ آیا تو میں بلال حبشی کو دے دی دینے آیا تو میں نے امار اور یاسر کو دے دی دینے پہ آیا تو میں نے سلمان فارسی کو کہاں سے اٹھایا ایران سے اور کہاں وہ دنیا کے چکر لگاتا گھومتا گھومتا آکہ نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور جب وہ سنا رہے تھے اپنی داستان اللہ اللہ اپنی داستان سلمان فارسی جنت البقی میں بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تدفین کر رہے تھے تو وہاں آگئے اور جب آخری نشانی انہوں نے دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھومنے لگ گئے نا چکر کاٹنے لگ گئے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور کہا مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاں کیونکہ نشانیاں لے کے آئے تھے لمبا واقعہ ہے میں اس کا اختصار کرتا ہوں پھر آیا کسی دن ذکر کروں گا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر پیچھے آجا آپ نے یوں کپڑا اٹھایا یہاں کندوں کے درمیان یوں گوشت ابرا ہوا تھا یہ مہر نبوت تھی یہ نشانی ہے نبی صلی اللہ آخری نبی جو آئے گا اس کے دونوں کندوں کے درمیان یہاں ایک کبوتری کا انڈا چھوٹا انڈا اس کے برابر یوں گوشت ابرا ہوا میرے نبی کا یہ نشانی تھی ہائے جب سلمان فارسی نے یہ دیکھی یہ نشانی آخری دیکھی سلمان فارسی تو پھر گھٹنوں کے بال گر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ کی اس جگہ کچھ امنے لگ گئے اور زارو قطع رو رہے ہیں صحابہ کا بھی حال یہی ہے وہ بھی رو رہے ہیں آپ نے فرمایا سلمان کیا ہو گیا فرمایا اللہ کے نبی اس نشانی تک پہنچنے کے لئے جتنے سفر میں نے کی اللہ کے نبی میں غلامی کی بھیند چڑ گیا میں آزاد تھا اور میں کھاتے پیتے گھرانے کا بندہ تھا پر اسلام کی روشنی کے لئے میں نے اتنے سفر کیے اور اس مقام پہ پہ پہنچا آج مجھے وہ منزل مل گئی اللہ کے نبی اس لئے میں اس سے اب رہا نہیں جا رہا جب انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا کس طرح میرے ساتھ کیا کیا ہوا صحابہ کا بھی حال یہی تھا رو رہے تھے زار و ہمیں قدر نہیں ہے اس کی قرآن کی قدر نہیں ہے ہمیں دین اسلام کی قدر نہیں ہمیں نکتہ چینیاں کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا نہ خدا کی قسم یہ نعمت ان سے پوچھو جن دھکے کھا کے مارے کھا کے اور قربانیاں دے کے ٹکڑے کروا کے پھر یہ نعمت ملی ہے اور فرمایا یہ میری ایسی روشنی ہے ایسی روشنی ہے جس سینے میں یہ روشنی آ جائے وہ سینہ جنت کا حق دار بن جاتا اور میں رب خوب جانتا ہوں کسے میں نے یہ روشنی دینی ہے آج کی جو آیات پڑی یہ روشنی ملتی کہاں ہے یہ آپ کو سمجھانا آج روشنی تو ہے بندہ کہتا ہے جی یہ پنکھا بہت اچھا ہے یہ گھڑی بہت اچھی ہے یہ موبائل اچھا ہے یہ گاڑی اچھی ہے یہ زمین کا ٹکڑا اچھا ہے یہ فلانی چیز اچھی ہے پر ملتی کہاں ہے ذرا مجھے بتاؤ نہ میں وہاں جاؤ اور یہ چیز کیا کر یہ روشنی وہاں ملتی ہے کون سا ٹھکانہ ہے جیس روشنی کا فرمایا وہ ہیں مساجد فی بیوت یہ مساجد ہیں اس کا ٹھکانہ یہاں یہ روشنی ملتی ہے ہدایت والی روشنی اور یہ مساجد ان کے بارے میں اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ ان کو بولند کیا جائے لفظ یہاں بولا ان تورفا رفا کہتے ہیں کسی چیز کو بلند کرنا اونچہ کرنا اسے رفا کہتے ہیں تورفا اب تورفا کا معنی یہ ہے تفسیر یہ ہے ان جگوں کو اونچہ کیا جائے بلند کیا جائے ایک ظاہری معنی بلند کرنے کا وہ ظاہری معنی کیا ہے مسجد بناو تے کنی بناو اچھی بناو ایک ظاہری معنی میں مسجد بناو تے اچھی ہندووں کے دیکھیں کبھی مندر تو وہ مندر بڑا اونچی جگہ پہ جا کے بناتے اور نیچے بندے کو سیڑھی چڑھ کے جانا پڑتا ان کا اپنا فلسفہ ہے ان کا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ بھگوان سے ملنے جانا ہے ان کا بھگوان ہرے کو بھگوان بنایا انہوں نے بھگوان سے ملنے جانا ہے تے او دے واسطے مشکت اٹھانی پہن دی کوئی شئے صحیح لینی ہو تے مشکت اٹھانی پہن دی تکلیف اٹھانی پہن دی جے کار ستیاں دانے لب جانا یہ جتنی نہ ہوندہ جا کے کھیتی باڑی فصل تیان زمین ایک کم کرنا پہن دا مشکت اٹھانی پہن دی تا جا کے دانے لب دینے اب انہوں نے بنایا ہے تو انہوں نے او اوپر بنایا وہاں بیمار جو بھی جاتے ہیں ان کی عقیدے کے مطابق وہ چڑتا چڑتا سیڑھی او چلا جاتا ہے ان کا ایک اپنا نظریہ ہے لیکن رب نے حکم دیا اصل جو اونچی کرنے والی جگہ ہیں وہ کون سی ہیں مساجد اسی لیے مساجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے یہاں بھی لفظ ہے فی بیوتن بیتن کی جمع بیوت گھر ان گھروں میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے بولند کرنے کا اب ظاہری مانا تو میں نے تمہیں سمجھا دیا مسجد کو بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے اونچا بنایا جائے مسجد کو اونچی تاکہ اس کی حیبت اور جلالت لوگ ان کو نظر آئے پتہ لگے یہ اللہ کا گھر ہے بدقسمت ہی ہماری پٹرول پمپوں کی نکھروں میں چھوٹی چھوٹی تے مزار اوہ وڈے وڈے تے حضر بندہ مریا نہیں تے پہلوں ہی خیر دے نال ان کے انہیں ایڈوانس بوکنگ ایڈوانس بوکنگ پہلوں ہی ہو گئی ہے حضرت مرے نہیں حضر تے پہلے ہی انہیں تویا کھٹیا ہویا ہے کہ اتھے سٹنے بیچھے تے اتوں بھی کی کرنا میں پکا بند مٹی صرف رکھی تے کہ درے بار نہ نکل آوے اتے لانی کیے تیل تے پتھر لاکے تے چنگا کس کے بننے ہیں تاکہ بار نکلے نہ شک پہ ہے نا کہ دے نکل نہ آوے بار اب یہ اور پھر دیکھو کروڑوں روپیہ لگا کے گمبت دی یہ حضرت فلانے کا مزار ہے یہ فلانے کا مزار ہے یہ فلانے کا مزار ہے یاد رکھو میرے جملے کو یہ اسلام عظم نہیں ہے یہ یہودی عظم ہے یہ عیسائی عظم ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء یہ قصب اور کرتوت کیا کرتے تھے کہ وہ قبروں کو پکا بنا کے وہاں کاروبار چلایا کرتے تھے لوگوں کو کہتے تھے آؤ آؤ یہاں مانگو سجدے کرو ان سے مانگو تمہاری مشکلیں کیا ہو جائیں گی حال انہوں نے ساری زندگی میندیں کی ہیں انہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمتیں کی ہیں اللہ نے ان کو خاص اختیار دیئے ہیں اب تم سجدہ کرو گے نظرانہ چڑھاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا کام کیا کر دے گا ہو جائے گا یہ لوگوں کو دھوکے سکھا کے فراد سکھا کے انہوں نے یہ قصب اور کرتوت کیے اسی لئے میرے نبی نے اللہ کی لامتیں یہودیوں رسائیوں کے اوپر انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا عبادت گا یہ ان کا کام تھا اور بنا کنوں نے لیا ہے مسلمانوں نے اور اس کو نام دے دیا جی اولیاء اللہ کی تعظیم میں کہتا ہوں یہ اولیاء اللہ کی تعظیم نہیں یہ اولیاء اللہ کی بے حرمتی ہے اگر یہ اولیاء اللہ کی تعظیم ہوتی سب سے پہلے میرے نبی دربار بنا دیتے روزہ بنا دیتے سید الشہدہ حضرت حمزہ کا صحابی سے بڑا کوئی ولی ہے اور جسے نبی کی زبان سے کہو سید الشہدہ سارے شہیدہ سردار حمزہ پھر نبی وفات اور شہادت پہ روئے بھی پھر مسلمانوں جو طریقے ہم نے بنائے ہیں کوئی ماتم کر رہا ہے کوئی دس وی کو بار وی کو کیا چکر چلا رہی ہیں یہ اسلام نہیں ہے اگر اسلام ہوتا تو میرے نبی سب سے پہلے یہ کرتے میرے میرے نبی نے کچی کبر بنوائی پکی کبر یہ اسلام نہیں ہے یہ 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 ہوتی عزم ہے اور اس کے اوپر سے کمائیاں کھانیاں حرام کام کرنے غیر اللہ کے نام کی نظریں کھانی یہ اب بد قسمتی ہے مسلمانوں کی مساجد کے لیے تو لینا پڑتا ہے جی اتھارٹیاں جتھے مرضی لاؤ ڈیپو لالو اور ڈیپو لالا کے کٹھو کرو لوکہ پیسے لٹو یہ کام چل رہا ہے ہر چار پانچ کلومیٹر کے اوپر مزار یہ فلانے حضرت صاحب ہے اور نام بھی بڑے بڑے عجیب لوٹ مار کے ایک سلسلے بنائے ہوئے ہیں یاد رکھو یہ اسلام نہیں ہے اگر یہ اسلام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی نبی کا مزار خود بناتے کسی صحابی کا مزار خود بناتے ہاں اللہ کے نبی کی قبر مبارک کے اوپر روزہ بنا ہو گئے یہ کیسے بن گیا یاد رکھو میری بات کو سمجھو نبی نے اس کا حکم نبی نہیں دیا نبی نے اس کو بنوایا صحابہ نے بنوایا تابعین نے بنوایا تابعین نے بنوایا نہیں یہ خیر القرون ہیں یہ بہترین زمانہ ہیں یہ بہترین لوگ ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کی یہ بعد میں چھٹی صدی میں آکے ترکوں نے یہ کام کیا ہاں اس کو ہٹایا نہیں گیا ریموو نہیں کیا گیا اس لیے کہ لوگوں کے ہاں فتنہ کھڑا ہو جائے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ مکہ فتح ہوا آپ نے کہا عائشہ میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کو گرا کے اس طرز پہ بناوں جو میرے جد امجد ابراہیم کی طرز ہے اس میں حتیم کیا ہے اندر یہ ابو جہل کی تعمیر میں حتیم کیا ہے باہر ہے پر عائشہ رضی اللہ تعالی میں کرتا اس لیے نہیں ہوں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائے محمد صلی اللہ علیہ و فتح کے نشے میں اس قدر مست ہوئے کہ اللہ کے گھر کو بھی گرا دیا ہوا فتنہ لیکن ان میں رکنا پڑتا ہے کیوں کہ فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر وبال بن جاتا خام خال لوگ کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے یہ عمل کیا لیکن یاد رکھئے گا اونچہ کس کو کرنا ہے مساجد کو کرنا ہے قبروں کو کیا کرنا ہے نیچہ کرنا کہ اسے بولند کرنا ہے تو بولند کرنے کا مطلب کیا یاد رکھو کسی کا گھر اس وقت اونچہ ہوتا ہے کہ جب وہاں رہنے والے مکین اس گھر کو صاف سترہ رکھیں اگر گھر بڑھا خوبصورت بنا ہوا ہے اندر کیا پڑھا ہے گاند جو بندہ باہر سے آئے گا وہ کہے گا یار بارت بڑھا ودی ہے پر اندر کی پہ گاند اے ہے گاند لوک نے وہ اس جگہ پہ گاند پڑے گا تو اس جگہ کی وہ جو بولندی ہے جو انچائی ہے جو عظمت ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہوگی اس لیے فرمایا حقیقی معنوں میں مسجدوں کو کیا رکھا کرو صاف رکھا کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے حکم دیا یہ اللہ کے گھر ہے نا ان گھروں کو صاف ستھرا رکھنا ہے پاک رکھنا ہے اور پیغمبر کو حکم دیا ہے دونوں باپ بیٹا کو حکم دیا دونوں کو ابراہیم اور اسماعیل کو وَإِذْ يَرْفَعْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جب بیت اللہ کی اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں ابراہیم خلیر اللہ اور اسماعیل زبیح اللہ نے اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے ربنا تقبل مِنَّا میرے مولا بڑا قیمتی عمل کیا تیرا گھر بنایا ہے میرے مولا اس عمل کو ہم سے قبول کر لے پروردگار نے اور بھی جتنی دعائیں مانگیں قبول کی پر حکم میرے رب نے یہ دیا سنو تہیر بیتی لطائفین والعاکفین والرکع السجود سبحان اللہ میرے گھر کو پاک کیجئے ساف سترہ کیجئے یہاں شرکی نجاست بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہاں عام گندگی اور غلازت بھی نہیں ہونی چاہیے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے یہ پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے ساف سترہ رکھنا ہے کن کے لئے لطائفین تواف کرنے والوں کے لئے ولا عاکفین اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے وررکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لئے اور سجدہ کرنے والوں کے لئے اس میرے گھر کو کیا کرنا ہے صاف کرنا ہے میرے رب نے بھی یہ حکم دیا ہوا ہے لوگوں جس روشنی کا میں رب تذکرہ کر رہا ہوں یہد اللہ لنور ہی میں یشا اللہ تعالی جس کو چاہے یہ روشنی نایت کر دے قرآن کی دولت دے دیں ہدایت کی دولت دے دیں مالا مال کر دیں یہ اس کی مرضیاں پر یاد رکھنا یہ ہدایت روشنی نے فرمایا جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے من احب اللہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے فلیحبنی اسے چاہیے وہ بندہ مجھ سے محبت کرے اور جو بندہ مجھ سے من احبنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ میرے صحابہ سے محبت کرے ومن احبا صحابی اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اسے چاہیے فلیحب القرآن اس بندے کو چاہیے وہ قرآن سے محبت کرے وہ قرآن سے پیار کرے اور جو بندہ من احب القرآن جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے فلیحب المساجد اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے کیا کرے محبت کرے پیار کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مساجد تو وہ جگہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں مساجد کو او بلند و بالا اونچہ کیا جاتا ہے صفائی اور سترائی کے ساتھ بھی اور عبادت کے ساتھ بھی اور اور مسجدوں کو اللہ تعالی نے بابرکت جگہ بنایا مئی مونہ اللہ نے بابرکت جگہ بنایا ہے اور جو مسجدوں میں رہنے والے ان کو بھی اللہ تعالی نے بابرکت بنایا جو مسجدوں میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اپنی وابستگی مسجدوں کے ساتھ مساجد کے ساتھ رکھتے ہیں ان کو بھی اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے اور فرمایا جو بندہ عبادت کے لیے مسجد میں آتا ہے فرمایا اس کے پچھلے کام میں رب خود کر دیتا ہوں اس کے جو معاملات ہیں وہ میں رب کر دیتا ہوں سارے کے سارے کے معاملے کرنے کے بان میں رب بن جاتا ہوں کیونکہ یہ بندہ میری یاد میں لگ گیا ہے یہ بندہ میری عبادت میں لگ گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا یوم لا زلہ الا زلہ جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا اس دن اللہ بلائیں گے سات بندوں کو بلائیں گے آو بھئی تم میرے عرش کے نیچے آجاؤ اس میں ایک بندہ وہ ہوگا وہ بندہ جس کا دل لٹکا ہوا ہے کس کے ساتھ مساجد کے ساتھ اس لٹکنے کو یوں سمجھ لو ہم گھر میں بھی ہوں تو خیال ہمارا جا رہا ہوتا ہے دکان تے جانا میں کاروبارے فلانے کو لو پیسے لینے نے فلانے کو لو انہا لینے فلانا سمان آیا وے یہ کیا ہے خیالات بھی ادھر ہیں اور دل بھی ادھر لٹکا ہوا ہے کسی کا دل پلاتوں میں لٹکا ہوا ہے جدر زمین وے کی ودیہ تے فوراں دل ات سپا سے پھاج پے آوے وہ زمینوں کی طرف دوڑا ہے کوئی پیسے کی طرف دل لٹکا کے بیٹھا ہے کوئی عورت کی طرف دل لٹکا کے بیٹھا ہے کوئی دنیا کے مال کی طرف دل لٹکا کے بیٹھا ہے کوئی اور کسی چیز کے پارے میں اپنے دل اپنے خیالات کو لٹکا کے رکھا ہے ہر وقت گنتی میں لگا ہوا ہے پر میں جسے عرش کے سائے کے نیچے بلاؤں گا وہ دکان پہ بھی ہو وہ مقان میں بھی ہو وہ تجارتوں میں بھی ہو وہ سفر میں بھی ہو وہ حضر میں بھی ہو وہ تکلیف میں بھی ہو وہ بیماری میں بھی ہو وہ خوشی اور راحت میں بھی ہو اس کو ہر وقت خیال رہتا ہے مسجد میں جانا ہے یہ ہے قلبہ مولکم بالمساجد مساجد کے ساتھ دل لٹکا ہوا ہے کیوں جی یہ اللہ کے گھر ہے نا اور اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرنا اس لئے تو آپ نے فرمایا لوگو اپنی دنیا کو اتنا آباد نہ کرو کہ دنیا میں ہی ہو کے رہ جاؤ تمہیں چاہیے تمہارے دل نرم ہونے چاہیے تمہارے دلوں میں آجزی ہونی چاہیے اور تمہاری دوڑ اللہ کے گھروں کی طرف ہونی چاہیے تب تو آپ نے فرمایا جو اندھیروں میں رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف آتی ہیں مغرب کی نماز پڑھنے عشاء کی نماز پڑھنے اور یہ تھے بڑی یوکھی رستے وجہ ڈاکو پہ جاندے کاروبار سے نہیں پہندے صبح صبح ائرپورٹ تھے نکلنا ہے پھر ڈاکو کو نہیں پہندے صبح صبح حکومت آڈر آجاوے دکانہ کھل لی ہیں فجر تو پہلا ہوں پھر تھے کوئی چور نہیں پہنے لگیا لیکن جب نماز کے لیے ہیں تو پھر کیا خطشہ ہوتا ہے چور پہجن ہے ڈاکو پہجن ہے وہ میں اندر ڈاکا پھر پہ ہے شیطان دا ڈاکو تو پہ ہے ڈاکا مار رہے ہیں لہٰذا صبحوں کے وقت بھی رات کے وقت بھی وہ اندھیروں میں آتے ہیں اللہ کے گھروں میں فرمایا قیامت کے دن میں روشنیوں سے انہیں بھر دوں گا یہ میرا وعدہ ہے ان سے میں ان ظلمتوں کو اور ان اندھیروں کو یوں کر دوں گا جیسے قرآن مجید نے فرمایا یسا نورہم بین آئی دیہم و بی ایمانہم ان کی روشنی ان کے آگے ان کے عمال ہیں نا ان کی وہ نمازیں وہ روزیں وہ حاجیں وہ صدقیں وہ زکاةیں وہ مسجدیں بنانے وہ مدرسیں وہ سلسلیں وہ سارے روشنی بن کے ان کے آگے دائیں بائیں وہ روشنی چل رہی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ اس دن معاملہ کر دیں گے اب سمجھ میں آئی بات مسجدیں اللہ کا کیا ہیں گھر ہیں اور ان گھروں کو کیا رکھنا ہے بولاند رکھنا ہے اونچہ رکھنا ہے اور وہ کیسے اونچے ہوں گے ان میں صفائی اور ستھرائی کرنی ہے آپ نے فرمایا لوگ قیامت کے قریب وہ یوں معاملے کریں گے مسجدوں میں آکے ٹولیوں کی صورت میں بیٹھیں گے مسجدیں چانگے ٹولیاں بڑھا کے کوئی ٹولی اتھے بیٹھی کوئی ٹولی اتھے بیٹھی کوئی ٹولی اتھے بیٹھی ہے تکی کوئی ذکر و فکر چونگے آہ نہیں نہیں فرمایا دنیا دیا گلہ کر دے ہونگے کاروبار دیا گلہ کر دے ہونگے دنیا میں حال ہمارا بھی کچھ ایسا ہی بنا ہوا ہے مساجد کا حال دیکھو تو وہاں دنیا داری کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں ہر ایک نے اپنا کپنا جتھا بنایا ہوا ہے یہ والچار بندے یہاں پانچ بندے وہاں اور دین کا مقصد نہیں ہے باتیں کر رہے ہیں اپنی باتیں سنا رہے ہیں فرمایا ان بندوں میں تو شامل نہ ہونا کیونکہ اللہ کوئی ان بندوں کی ظہورت نہیں ہے جو مسجدوں میں آکے دنیا کی باتیں کرتے ہیں اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے یہ بترین لوگ ہیں ان میں تو شامل نہ ہونا اور مساجد کے عداب میں یہ چیز یاد رکھنا مسجد میں گاند نہیں ہونا چاہیے جو چیز نظر آئے جو گندگی شمار ہوتی ہے اس کو مسجد سے کیا کرنا چاہیے ہٹانا چاہیے نبی علیہ السلام بیٹھ ہوئے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں ایک دہاتی بندہ آ گیا ہے اور دہاتی بندے نے آ کے مسجد میں ایک جگہ پہ پشاب کرنا شروع کر دیا ہے صحابہ اٹھے ہیں روکنے کے لئے اسے کچھ لگانے کے لئے آپ نے صحابہ کو بیٹھا دیا ہے بیٹھ جاؤ نیچے اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے اب آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ تم اسے صاف کر دو پانی بہا دو اور اسے میرے پاس بھیج دو جب وہ دہاتی آیا وہ بیان کرتا ہے میں قربان ہو جاؤں ایسے مشفق اور مہربان پیغمبر کے اوپر جنہوں نے نہ مجھے جھڑکا ہے نہ مجھے مارا ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں ایسے اخلاق دے دے نبیوں والے اخلاق دے دے مجھے جھڑکا بھی نہیں مجھے مارا بھی نہیں مجھے سمجھایا اوہ اللہ کے بندے مساجد تو اس لئے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے اور مساجد تو پاک جگہ ہوتی ہیں ساف جگہ ہوتی ہیں ان میں یہ نجاست و گندگی نہیں پھیلائی جاتی یہ سمجھا دیا ہوا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملن بھی یہ ہے کہ کوئی گندگی کوئی نجاست تمہیں نظر آئے تو اسے کیا کرنا چاہئے ساف کر دینا چاہئے مسجد کو ساف سترہونا چاہئے اپنے آپ کو بھی ساف سترہ ہونا چاہئے یا بنی آدم خضوزینتکم اندہ کلی مسجد جب آدم کی اولاد آدم کے بیٹے یہ آدم کی اولاد یہ انسان انہیں سمجھایا جا رہا ہے جب مسجدوں کی طرف جانے لگو تو پھر کیا کرو زینت کا اعتمام کرو زینت کیا ہے کپڑے ساف سترہ ہونے چاہئے دینے اور جسم ساف سترہ ہونے چاہئے دینے یہ آج چیزیں آگئی ہیں ٹاپک چل پڑا ہے قرآن مجید کی آیات ہیں تو ایسے موضوع روزانہ روزانہ نہیں بیان ہوتے اس لیے ان چیزوں کو سمجھو اور ان چیزوں کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ اور اس پر عمل کی کوشش کرو تاکہ یہ جو مساجد غیر آباد ہو رہی ہیں اور مساجد میں گڑ پڑ ہو رہی ہیں ان کی اصلاح کرو اور ان کو درست کرو اب مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں تو ان عبادت کی جگہوں کو صاف سترا رکھو ان میں گندگی اور نجاست کو نہ پھیلایا کرو اور اپنے وجود کو بھی کیا کرو صاف سترا ہمارے لوگ پسینے میں لٹھڑے ہوئے کپڑے بدبو آ رہی ہو نہ کپڑے آدھے بچوں اور وہ آ کے مسجد چن نماز پڑا چل لیں نائمیاں نائم یہ نہیں ہے زینت جب تمہارے ساتھ تم خود بھی اس سے اچھا محسوس نہیں کر رہے تمہارے ساتھ جو بندہ کھڑا ہے وہ بھی پریشان ہے وہ بھی عبادت میں دلچسپی نہیں لے رہا اسے بدبو آ رہی ہے مسجد میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کپڑے کیسے ہونے چاہیے صاف ستھرے نہا کے آؤ صاف ستھرے ہو کے آؤ مسجد کی اندر کیوں کہ تم شہن شاہہ کے دربار میں جا رہے ہو صدر کے پاس کوئی جائے وزیر آزم کے پاس جائے چھوٹے سے کانسلر کے پاس جائے یا ڈی پیو ایم اینے کے پاس جائے انجھے ہی مو چکے وال وکھرے ہوئے نیت پیڑا حال داڑی مو کدر مچ مچ کدر تے پیڑا تے کپڑے جو بدبو آن دی انجھے جان دے ہو کی کر دے ہو صاف ستھرے ہو کے کہ دے ویکھیا ہوئے نا پولیس والا وہ جدو اندر پیش ہوندہ ہے نا افسر کو لوں انہا بار لوایا ہوندہ کی شیشہ او پہلے جان تو پہلے کی کر دے وردی نو سدھا پدرہ انجھے بل کو درست پھر ٹوپی شوپی جیڑی ہے انہوں انجھے سدھا پدرہ کر کے صحیح کہن جو ہو کے پھر اندر جا کے سلوٹ کر دے کہ میں افسر دے سامنے جا رہے ہیں فوجی ویکھے ہوندہ انہا دیاں وردیاں نیٹ اینڈ کلین صاف اور اگر کوئی افسر ویکھ لے کہ اے وردی گندی یا دا لباس گند ہے اسے ٹیم دے انہوں لا دو سزا دے صاف وردی ہے افسر دے کل جانے بلکل صاف ستھرا ٹوپی باقی سار اور اتھے تے لک لکوی صدا کر دیں دے وہ بوٹ مرواں مرواں کے نا وہ بلکل انجھ ذرا خم آیا نہیں انجھ ہویا نہیں لاو وید لا دو سزا لاوے چکر لاہاں ذرا اتھے جا کے سارے چکر یہ کیا ہے جب بڑے کے سامنے جاتے ہو تو اپنے آپ کو کیا گرتے ہو ملکل درست کر لیتے ہو کہ میں اب بڑے کے پاس جا رہا ہوں کترے کوئی خامی کمی نہ روے یہ کیا بڑے ہیں ان کی بڑائیاں تو آج ہیں کل کوئی نہیں سلام تو ہوتا ہے عودے کو کرسی کو سلام ہے عودے کو سلام ہے اور جب بڑا کرسی اور عودے سے اتر جاتا ہے پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہاں کام آنے والی چیز ہے اگر اس نے انسانیت کی خدمت کیو اس کی اخلاق اچھے ہوں تو وہ کرسی سے اتر بھی جائے دلوں سے نہیں اترا کرتا وہ دلوں میں رہا کرتا ہے ہمیشہ وہ بندے بنوں جو دلوں میں اترنے والے ہیں جو دلوں میں رہنے والے ہیں وہ مخلوق کی خدمت کر کے تم دلوں میں رہو اب وہاں افسروں کے پاس جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کپڑے کیا ہوتے ہیں صاف ہوتے ہیں ہر چیز درست ہوتی ہے یہ تم شہن شاہ کے دربار میں آئے ہو رب العالمین کے دربار میں آئے ہو تو یہاں پھٹے کپڑے پین کے تساڑی وئی نوجوان نسل اللہ تعالیٰ توانو چوکھی سمجھ دے دے وئی نوجوانوں میں بیت اللہ الحرام اتھے وی بیکھے مدینہ منورہ بھی بیکھے ہیں تے رونہ ہی آئے ہیں جنہی نئی نسل نوجوانہ دی انہیں اے پائیاں چڑیاں اڈے اڈے ٹروزر پائے نے نکے مکے تے شرٹاں پائیاں نے تے اللہ دے گھر آئے نے بیت اللہ ویچے مسجد نبوی ویچے عبادت کرن تے ہاتھے چے مبیلے تے اے تصویرہ تے اوہ شرٹاں پائیاں تے ٹروزر پائے نے اے پاکے عبادتوں ہوں لگیاں نے انہا للہ وینہا الہی راجیوں نہیں بھائی میاں نہیں اور یہ رب کا دربار ہے اتھے تے ذرا آواز بھی اچھی ہو جائے تے رب کہن دے چل جا دفع ہو جا اتھے دوبارہ توفیق بھی نہیں دین دا یہاں تو بڑا ہوش یہاں تو بڑا دھیان ہے یہاں جب آؤ ڈھیلے ڈھالے کھلے لباس پہن کے آؤ جو لباس تو کسی کے پاس پہن کے جانا پسند کرتے ہو یہ میں معزز آدمی کے سامنے پہن کے جا رہا ہوں تو وہ پسند کرتے وہ لباس یہاں پہنو کیونکہ عزت و توقیر کے لائق ذات اللہ کی ہے جب بندوں کو حق دیتے ہو تو رب کا حق اس سے زیادہ حق ہے اس لئے مساجد میں آؤ تو کپڑے بھی ساف ہونے چاہیئے ستھرے ہونے چاہیئے تسیر بھی کم مٹھا ہو گیا ہوں کجیاں ہونا چاہیدہ ہے اللہ راضی ہو سر کجیاں ہونا چاہیدہ کیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حاج دے سوا حاج دے ہوتے تے ہیں نا بندہ مہرم ہوندہ ہے تے او بندے نے حرام پہنے ہوندہ ہے تے سیر دے ہوتے تے ہیں نا پھر کپڑا کرنا ہوندہ دم پہ جاندہ ہے دم نکل جاندہ ہے دم پہ جاندہ ہے او موقع ہے باقی تے سیر ہوتے کی رکھنے ہیں کپڑا میں نہیں آہدہ ضروری کہ ٹوپی پانی ہے بعض بندے لرجی کھا جاندے ہیں نئی پانی ہے میں نہیں آہدہ ٹوپی پانی ہے میں آہنا سیرنو کاجل ہوں بس چھوٹے رمال نل کاجلو کپڑے نل کاجلو کسے ودیش ہیں نل کاجلو سیر کجیاں ہونے چاہیدہ ہے کیونکہ او بڑے دے دربارے چاسی آرہے تے اتھے بڑی توازو تے بڑی آجزی ہونی چاہیدہ یہ اے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور اپنے سرپ کو بھی ڈھانو کے رکھنا ہے کپڑوں میں بھی ستر کا خیال رکھنا ہے یہ نہیں یہاں شلٹیں پہنی ہوں اور وہ یہاں سے کاتی ہوئی ہوں نہ پتہ لگے عبادت کرنے آیا ہے اور نہ پتہ لگے سیر کرنے آیا ہے یہ پتہ نہ لگے آج تو بدقسمتی مسلمانوں کی بدقسمتی مسلمانوں نے مساجد کو سیر گوہیں بنا لیا ہوا ہے چھین تو یہ عبادت کی جگہ پر یہ سیر کی جگہ بن چکی ہے بادشاہی مسجد میں تصویریں ہو رہی ہیں سیر ہو رہی ہیں فیصل مسجد میں سیر ہو رہی ہیں تصویریں ہو رہی ہیں حرم میں بھی جاؤ سیریں لگی ہوئی ہیں چکر کٹے جا رہی ہیں تصویریں بنائی جا رہی ہیں خدارہ خدارہ تم مسلمان ہو تم مسلمان ہو ذرا سوچو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو وہ تو اتنا دھیان رکھتے تھے کوئی بندہ مسجد میں بات کرتا تو عمر فاروق اسے بلا لیتے اسے کہتے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں رب سے باتیں کر رب سے باتیں کر بندوں سے باتیں نہ کیا کر اگر دوبارہ میں نے تجھے دیکھا تو میں تجھے کوڑا ماروں گا دو آدمی آئے نا بیرون سے آئے مصر سے آئے اور وہ مسجد میں آکے باتیں کر رہے تھے بلا لیتا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ نو یہ کیا گھر رہے ہو تم دونوں کہا جی امیر المومنین ہم کچھ بات کر رہے ہیں فرمایا مسجد باتوں کی جگہ نہیں مسجد تو عبادت کی جگہ ہے تم باہر سے آئے ہو اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا تمہیں سزا دیتا تم نے اللہ کے گھروں کی توہین کی ہے اب سمجھ آگئی رب کے گھر میں باتیں کس سے کرنی ہے میرے مرشن نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو پھل کھا لیا کرو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت کے باغ دنیا میں جنت کے باغ دنیا میں جنتوں اور عرشوں پہ قیامت کے دن وہاں ملے گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ کے فضل کی وجہ سے وہاں ملے گی یہ دنیا میں کہاں جنت آگئی اور پھال کھانا وہ تو تصور سے بھی بائے رہے وہ جنت کا پھال یہاں کیسے آگیا فرمایا جب مسجدوں کے قریب سے گزرا کرو نہ تو مسجدوں کے اندر داخل ہو جایا کرو یہ اندر داخل ہونا گویا کہ تم جنت میں داخل ہو گئے ہو اور وہاں دو نفل پڑ لینا گویا کہ جنت میں تم نے کیا کھا لیے ہیں اللہ ہو اللہ دیکھو اس کی رحمت کے بہانے مسجد میں آؤ وقت ملا ہوا ہے تمہیں تو قرآن کی تلاوت کر لو ذکر و اذکار کر لو اور اگر ویسے بیٹھے ہو تو ٹھیک آپ نے فرمایا جو وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے اور انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اللہ کی حمد و تقدیس میں لگ جاتا ہے اور انتظار میں بیٹھتا ہے کب وقت ہوگا اور میں نماز ادا کروں گا فرمایا اس کا بیٹھنا بھی اللہ عبادت میں شمار کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو اس کی رحمت کے بہانے وہ کیسے اپنے بندوں کو نوازتا ہے مسجد میں آگے ہونا تو آگے باتیں نہ کرو بسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ لیا کرو قرآن لے لیا کرو قرآن کے تلاوت کر لیا کرو تم نے جنت میں کیا کھا لیے ہیں کیا کھا لیے ہیں یہ تے اوکھے نے جو بار لب دے نہیں تو ٹیکے لا کے دن دے جے تو دو نمبر تے سڑے ہوئے یہ پھل ہے خالص یہ پھل ہے بہت اچھے صاف سترے جنتی پھل ہے اور مسجد میں آگے نوافل پڑھ لیا کرو پردہان کیا کرو اگر سورج این اوپر ہے جنہوں کہیں دے سوڑے بارہ مجھے دا وقت ہوگیا وہی زوال دا وقت و وہ وقت ہو جائے یا سورج وہ ٹکیا کی صورت میں نکل رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو یہ تین اوقات میں کوئی عبادت نہیں ہاں دوسرے دو اوقات ہیں فجر کے فوراں بعد اثر کے فوراں بعد قضاء نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہو نفل تو اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے اگر یہ اوقات ہیں تو ان میں آکے بیٹھ جاؤ نوافل ادا نہ کرو جب وہ وقت چلا جائے تو پھر کیا ہو جاؤ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کو یاد کرنے لگ جاؤ کیونکہ اسے قیام بڑا پسند ہوتا ہے وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے آپ کیا کیجئے کم اللیلہ اللہ قلیلہ رات کو قیام کیجئے کھڑے ہو جائیے ہاں کتنا تھوڑا اللہ قلیلہ یا کم نصفہ رات کا آدھا او ان قس منہ قلیلہ یا اس سے بھی کم رب کی عبادت میں لگ جاؤ اور کر کیا اس میں ورط لیل قرآن ترتیلہ جب تو کیاں میں کھڑا ہو رب کو یاد کر رہا ہے رب کہتا ہے یہ بندہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے اس نے میری علوہیت کا اعتراف کر لیا ہے اس نے مجھے شہن شاہ مان لیا ہے اور یہ میری حمد و تقدیس میں یہ بندہ لگ گیا ہوا ہے رب کہتا ہے بندہ تو پڑھتا رہے میں سنتا رہوں گا دنیا کے سامنے بندہ چار باتیں کرے تو بندہ کہتا ہے بس کر بس کر سمجھ آ گئی ہے گالہ ہون بوتیاں گلہ نہ کر اور جتنا بڑا بندہ ہو اس کے سامنے زیادہ بات کرنا لو کہتے ہیں نانا دو لفظہ وچ گالہ کر دیو بوتی لمبی گالہ نہیں کرنی یہ بڑا بندہ ہے جی اس کے سامنے تھوڑی بات کرو بس ٹھیک ہے ہو گیا رب تو ہے اللہ اکبر سب سے بڑا ہے نا رب تمہیں کہتا ہے بندے کہتے ہیں تھوڑی بات کرو زیادہ نہ کرو میں رب کہتا ہوں تھوڑی نہ کر بوتی کر اے خالق تے مخلوق دا فرقے اے میں رب تے دنیا دا فرقے میں رب کہنا تو گلہ کر دا جاتے میں سن دا جانا ہاں کیونکہ میرے دربار جتو کھلو گئے ہیں جو میرے دربار میں کھڑا ہو جائے مجھے یاد کرنا لگے اور میری یاد کا طریقہ کیا ہے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِیْلَا سبحان اللہ قرآن مجید تو کیسے پڑھنا ٹھہر ٹھہر کے سموار کے قرآن کو پڑھنا یہ کام کر فرمایا اس سے اللہ کی مساجد بلند ہوتی ہے سبحان اللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے مساجد کی بلندی کیسے ہوتی ہے اور کون کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَالِ مَا عَلَيْنَا